اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باباکار مقتدر علماء کرام پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام میری ماں اور بہنیں آسمان کے سیدہ علیہ بیٹھے سامرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقیبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمر تللہ امنت باللہ صداق اللہ العزیم وصداق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین القریب وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودعہ مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے اس کی آنکھوں کے نور کو دیکھو اس کی آنکھوں کے نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے اس کی آنکھوں کے نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے حضرات محترم بہت دیر سے آپ حضرات نے نات پاک سماعت کیا بہت اچھی خطاب کیا آپ نے سماعت کیا اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ کے زمین سے آپ کی مٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شاعر شاعر اسلام حضرت اکرم رضا فیضی سے آپ سماعت کریں گے ان کے بعد حضور حضرت حافظ وقاری شرف الدین اصدقی چشتی صاحب سے آپ بھی کچھ باتیں سماعت کریں گے اور میں شکر گزار ہوں میرے استاز محترم حضرت حافظ وقاری ایوب اصدقی صاحب کا جنہوں نے مجھے مدو کیا ہے اللہ تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تبارکہ وطالعہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیت دیں پڑے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت جبل الاستقامت آیاتن العیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ اچھے رضا پیاری رضا ہماری رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان برائیلی کے امام امام احمد رضا خان فازل برائیلی علیہ الرحمت و الرزوان وہ امام احمد رضا جس نے بخاری کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے عبل ماجہ کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے مشکات کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے چھ ہزار چھ سو چھ سو چھت آیتوں کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے پانسو چھپن رکو کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے قرآن کے ایک سو چودہ صورتوں کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے قرآن کے ساتھ منازل کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے قرآن کے ساتھ سو چوکدہ سجدوں کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے قرآن کے تیس پارے کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے آدم کی آدمیت کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے ابراہیم کی خلدت کو پڑھا وہ ایمام محمد رضا جس نے دانے یال کی مفن کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے موسیٰ کی حکومت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے یوسف کے حسن و جمال کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے موسیٰ کے جاہو جلال کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے صدیق کی صداقت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے فاروق کی عدالت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے عثمان کی سخامت کو پڑھا وہ امام احمد رضا جس نے علی کی شجاعت کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے سکینہ کی پیاس کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے حسن کی امامت کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے حسین کی شہادت کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے قاسم کی جوانے کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے عباس کی باغی کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے غوث کے قرامت کو پڑھا وہ امام محمد رضا جس نے خالا کی حکومت کو پڑھا وہ امام محمد رضا فرماتے ہیں آدم آلہ ہے زتریہ آلہ ہے سیس آلہ ہے تانیار آلہ ہے ابرہیم آلہ ہے اسمئین آلہ ہے عیسیٰ آلہ ہے موسیٰ آلہ ہے مہنے عالم میں تصور میں امام احمد رضا کی بارگاہ نے عریضہ پیش کیا تھا اے امام احمد رضا آخر آپ نے تو آدم کی آدمیت کو بڑھا آپ نے تو موسیٰ کے جاہو جہال کو بڑھا آپ نے تو عیسیٰ کے حق آپ نے تو یوسف کے حسن و قمار کو بڑھا بڑا آپ نے تو صدیت کی صداقت کو بڑا اور آپ فرماتے ہیں کہ آدم آلہ ہیں اگر آدم آلہ ہے اگر آدم سے لے کر اسعب آنے والے سون ابھی آلہ ہیں اے امام محمد رضا بتایا جائے زنوے سے بنائر ہیں اے امام محمد رضا بتایا جائے جن کا چہرہ پر سوہا ہے اے امام محمد رضا بتایا جائے جن کی آنکھیں مازال بسر ہے اے امام محمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جو فاروق کے داتا ہے اے امام محمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جو حسنین کا نامہ ہے اے امام محمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جو محبوب الخدا ہے اے امام محمد رضا بتایا جائے وہ کیا ہے جن کے صدقے میں لابنے دوری معنیات کی تخلیق فرمائی آلہ حضرت فرماتے ہیں اے اسفترزا نعمانی سنو سنو اے آدم سے ندر کے انشاء تکانے والے سوال بی آلہ ہیں بل میرے مصطفیٰ ان تمام نبیوں سے آلہ ہیں سب سے عالی بولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلک کا دورہ ہمارا نبی مستدی جے کے ہے بے کسو کا سہارا ہمارا نبی آتم سے دیکھر کے عیسیٰ تک آنے والے سب نبی آلہ ہیں یہ آلہ حضرت نے بتایا سب نبی آلہ ہیں لیکن جب ان تمام نبیوں سے اگر کوئی آلہ ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ذات ہے کیونکہ اللہ تبارکہ وطالعہ نے میرے مصطفیٰ کو تمام نبیوں کے نوروں سے پہلے پیدا کیا ہے تمام نبیوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارکہ وطالعہ نے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور آلہ حضرت جب یہ قلم اٹھاتے ہیں تو کسی دنیا تار کی تعریف نہیں کرتے ہیں جب قلم اٹھاتے ہیں تو لال قیلے کی تعریف نہیں کرتے ہیں جب آلہ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو خطب مینار کی تعریف نہیں کرتے ہیں جب آلہ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو کسی دنیا تار کی تعریف نہیں کرتے ہیں لیکن جب تعریف کرتے ہیں تو آلہ حضرت جب قلم اٹھا کر کے لکھنا شروع کرتے ہیں تو آدم کی آدمیت پر لکھتے ہیں ابراہیم کی خلق پر لکھتے ہیں روسا کے جاہو جلال پر لکھتے ہیں یوسف کے حسن و کمال پر لکھتے ہیں جب آلہ حضرت لکھتے ہیں جب آلہ حضرت لکھتے ہیں تو نبی کی نبوبت پر لکھتے ہیں صدیق کی صداقت پر لکھتے ہیں فاروق کی عدالت پر لکھتے ہیں عثمان کی سخاوت پر لکھتے ہیں علی کی سجاہت پر لکھتے ہیں حوث کی قرامت پر لکھتے ہیں خاجہ کی حکومت پر لکھتے ہیں وہی امام احمد رضا سے جب میں نے آدم میں تصور میں سوال کیا تھا اے امام احمد رضا بتایا جائے آخر آپ نے تو آدم کی آدمیت پر لکھا آپ نے تو موسیٰ کے جہو جلال پر لکھا آپ نے تو یوسف کے حسن و کمال پر لکھا آپ نے تو صدیق کی صداقت پر لکھا آپ نے تو بھارو کی عدالت پر لکھا آپ نے تو خوز کی قرامت پر لکھا آپ نے تو خاجہ کی حکومت پر لکھا اے ایمان احمد رضا بتایا جائے بقی انتوں نے اپنی شائی نے خاجیوں کو کیا دہان دیا ہے اے ایمان احمد رضا فرماتے ہیں ہاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو یقینہ آج حضرت حافظ وقاری عیوب استطوری کے والدین قسمت کی دھنی ہے کہ الزا کے پیارے حبیب نبی جے کونینز وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے روزے پر بلایا ہے اللہ تعالیٰ کا بپناہ شکر و احسانے کے اللہ نے انہیں وہ صادتوں سے نمازہ ہے کہ مصطفیٰ نے انہیں اپنے دیار پر بلایا ان کے قسمت کو کسی اور میں نہیں چمکایا اگر آج اس کے قسمت کا ستارہ چمک رہے تو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے اور چمکانے والے صرف میرے مصطفیٰ ہیں میرے مصطفیٰ کے بغیر دنیا میں کوئی چمک نہیں سکتا ہے اگر آج ان کو چمکایا تو اسی نبی نے چمکایا ہے اسی چمکانے والے نبی نے جس نے صدیقِ اکبر کو صداقت کا پیکر بنا کر چمکایا اسی چمکانے والے نبی نے جس نے عثمانِ غلی کو سخابت کا شہنشاہ بنا کر چمکایا اسی چمکانے والے نبی نے جس نے علی کو علی کو شجاعت کا امام بنا کر چمکایا اسی چمکانے والے نبی نے جس نے علماء اور شرور خادری کو قائدِ احلِ سنت بنا کر چمکایا جس نے اختر رضا تازو شاہ و اختر رضا کو تازو شریعہ بنا کر چمکایا جب وہی امام محمد رضا کو جب آلہ حضرت بنا کرتے جب میرے مصطفیٰ نے چمکایا تو آلہ حضرت مولوکے چمک کس سے پاتے ہیں سب کانے والے میرا گلدی چمکاتے چمکانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر عبر احمد بدوں پر بھی پرساتے پرسانے والے اتنا کہنا تھا آلہ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں دار رکھ ریزت کی بارگاہ میں آریزہ پیس کرتے ہیں اے پرپردگاری آلم میں نے اے پرپردگاری آلم تیرا کرم ہوا برائلی سے مدینہ پہنچ گیا اے پرپردگاری آلم میں نے جانئے مصطفیٰ کو دیکھ ریا اے پرپردگاری آلم میں نے مرسید نبی کے ترو دیوار کو دیکھ ریا اے پرپردگاری آلم میں نے مرسید نبی کے ممبروں محرار کو دیکھ ریا اے پرپردگاری آلم اگر تیرا کرم ہو جاتا Анہلا حضرت کی نظر گنبدہ خضرہ پر ہیں اس گنبدہ خضرہ میں ہیں جس کےاللک سے حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ یہ گنبدہ خضرہ کو دیکھیں تو وہ یہ تصور نہ کریں کہ میں نے گنبدہ خضرہ دیکھا بلکہ وہ یہ تصور کریں میں نے جنترہ مشتفی کو دیکھا اس گنبدہ خضرہ میں عالی حضرت کی نظر ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں اے ایپropتگاری عالم اگر میں گنبدہ خضرہ کو دیکھ لیتا اگر میں مصطفیٰ کے جنگے کو دیکھ لیتا اس پر بڑا احسان ہو جاتا جیسے ہی تو نہ کہنا تھا حضرت تمہارے کا وطالہ نے وہ سارے پردے کو تھایا تھا جو آلہ حضرت اور مصطفیٰ کے دمیان تھے اور جو ہی آلہ حضرت کی نظر نے مصطفیٰ کے جنگے کو دیکھا تھا آلہ حضرت بولتے تو زندہ ہے بلتا تو زندہ ہے بلتا میرے چشم آلہ سے چھپ جانے والے کہ میں مجھے معافہ مجھے ساتھ میں لو پرستے میں ہے جابا جا تھانی